وہ توفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک کو اپنے دامن شوقت و جلال سے وابستہ کر لیا بے شک اس کے آباؤ اجداد اس ملک پر حکومت کرتے آئے تھے لیکن اسی دب دبے اور تن تنے سے بے شک وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ نہ تھا لیکن کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی مسلمان بادشاہ نے شان اسلام اور روایات اسلامی کا اس طرح تحفظ کیا تھا کہ اپنی جان کی بازی لگا دی ہو ہر طرح کی عیش و آرام سے بے پرواہ ہو کر اسی ایک مقصد کے حصول میں سرگرمے کار رہا ہو تاریخ کا جباب نفی میں ہے ناظرین آپ کے بے پناہ اسرار پر آج ہم کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں عظیم بادشاہ آرنگ زیب عالمگیر کی جس کے لیے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بانگے درہ میں فرمایا تھا آہ جولان گاہ عالمگیر یعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سینکڑوں صدیوں کا بار زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے یہ خموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے اپنے سکانے کوہن کی خاک کا دلدادہ ہے کوہ کے سر پر مثال پاسبان استادہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیوہ جی نے عالمگیر کا مقابلہ کیا اور عالمگیر نے مرہٹوں کی شکست و ریخت میں عمرِ عزیز کے پچیس سال سرف کر دیے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں عالمگیر کو صرف سیوہ سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا عالمگیر کے مقابلے میں ہر اسلام دشمن طاقت سفارہ تھی الانیہ بھی اور خفیہ بھی عالمگیر کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ ہار مان لیتا لیکن وہ عالمگیر تھا جو مسلسل پچاس سال تک اسلام دشمن قوتوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور بلاخر انہیں شکست دے کر اس نے دم لیا سچ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا اسے اپنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا اور غیروں سے بھی دشمنوں سے بھی لڑنا پڑا اور دوستوں سے بھی بھائیوں سے بھی اور باپ سے بھی عزیزوں سے بھی اور ساتھیوں سے بھی کوئی شخص بھی اتنی لڑائیاں اس استقلال اور پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتا وہ صرف عالمگیر تھا جس نے ایک بڑے بلند اور عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے یہ ساری لڑائیاں بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑی نہ اس کے قدم ڈگمگائے نہ اس کے عظم و ثبات میں فرق آیا اس کے مخلص ہونے کا یہ سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے ہندوستان پر حکومت غاری نے بھی کی اور ایبک نے بھی التمش نے بھی اور خلجی نے بھی تغلق نے بھی اور بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہانِ آزم نے بھی لیکن کسی کا دور حکومت بھی وہ عظمت اور انفرادیت نہیں رکھتا تھا جو قدرت نے اورنگ زیب عالمگیر کے لیے خاص کر دی تھی عالمگیر کا اہد حکومت، فتنہ، آشوب، ہنگامہ و شورش سرکشی اور بغاوت کے دوفان بدوش واقعات سے لبریز ہے اس اہد بے فتنوں نے زیادہ سے زیادہ سر اٹھایا آشوب کی کارفرمائی ہر اہد سے زیادہ رہی ہنگامِ اروج پر رہے شورش ہر صوبے اور ہر ریاست میں ہوئی سرکشی اور بغاوت کے لیے چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ تھا جسے موقع ملا، جس نے عالمگیر کو اپنے سے دور پایا جسے تالِ آزمائی کا شوق ہوا وہ سواروں اور پیادوں کی ایک جمعیت لے کر گیا یا میدان میں آیا کسی قلعے میں مستحکم ہو کر بیٹھ گیا لیکن ان حادثات اور واقعات نے عالمگیر کے عظم و استقلال کو ذرہ بھی متاثر نہ کیا اس کی قوتِ ارادی میں ذرہ بھی فرق نہ آیا ہر تازہ حادثہ اس کے سمندِ عظم کے لیے مہمیز کا کام کرتا تھا ہر نیا آشوب، ہر نئی شورش، ہر نئی بغاوت اس میں ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ پیدا کر دیتی تھی عالمگیر کی حکومت صرف دہلی تک محدود نہ تھی بنگال بھی اس کا باج گزار تھا اور دکن بھی آسام اور تریپورا کے دور دراز علاقے بھی دوابہ، گنگو جمن کی سرزمین بھی مالوہ بھی اور وسطِ ہند بھی وہ ان تمام محکوم علاقوں کا بزاتِ خود انتظام کرتا تھا ہر بات کی خبر رکھتا تھا حکام و امال اور افسران فوج کی کڑی نگرانی کرتا تھا ملک کے بید ترین علاقے میں بھی اگر کوئی حادثہ رونوما ہو جاتا تو عالمگیر اٹھ کڑا ہوتا اور اس وقت تک نم نہ لیتا جب تک نظم و امن نہ قائم کر لیتا ان رزم آراؤں، شورش پسندوں اور باغیوں میں مسلمان تھے اور ہندو بھی مسلمان اس لیے کہ وہ متحدہ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور اس کی پابندیوں سے گھبراتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جس علاقے پر خاوک کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ان کا قبضہ ہے وہاں تو وہی نظام حکومت بجاتے رہیں اور ان کی خودمختاری اور خودسری میں کوئی مخل نہ ہو ہندو اس لیے کہ وہ گزشتہ مسلمان سلطین کی رواداریوں اور انعیتوں کے باعث کافی طاقتور ہو چکے تھے ان میں تنظیم پیدا ہو چکی تھی وہ سیاسی شعور سے بہرہور ہو چکے تھے انہیں انداز حکمرانی بھی آ گیا تھا وہ فاج کے افسر تھے صوبوں کے گورنر تھے مالیات کے وزیر تھے بڑی بڑی مہمے اپنے مسلمان بادشاہوں کے حکم سے انہوں نے سر کی اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے ہم مسلمانوں کے محکوم کیوں ہیں ہم ان کی ریایہ بننے کا آر کیوں برداشت کر رہے ہیں ہم آزاد کیوں نہیں ہوتے ہم اپنی آزاد اور خودمختار حکومت کیوں قائم نہیں کرتے ہندوستان پر مسلمان حکومت کیوں مسلط ہے ہندو حکومت کیوں نہیں وجود پذیر ہوتی یہ خیال کسی ایک کے دل میں نہیں بہتوں کے دل میں جاگوزین تھا لیکن میدان میں آنے کی حمد کسی میں نہیں تھی سیواجی ایک معمولی آدمی تھا لیکن ایک بہت بڑی علامت تھا وہ مسلم راج کو ختم کرنے اور ہندو راج قائم کرنے کے اس جذبے کا ترجمان تھا جو بہت سے دلوں میں گھر بنا چکا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ بہت معمولی آدمی تھا لیکن اسے ہر طرف سے مدد مل رہی تھی ہر کونے سے ہر گوشے سے سازو سامان کی صورت میں بھی سیموزر کی صورت میں بھی اور جانساروں سرفروشوں اور فدائیوں کی فوج در فوج کی صورت میں بھی لیکن یہ موج در موج فوج بھی باہما سازو سامان جنگ اور باہما امبارے سیموزر اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ کھل کر میدان میں آسکے اور عالمگیر کو یا دوسرے الفاظ میں مسلم حکومت کو چیلنج دے سکے کہ جاؤ ہمارے لیے جگہ خالی کر دو سیوہ جی نے بہت سی جنگیں لڑیں لیکن میدان میں نہیں وہ جنگِ گریز با یعنی گریلا بار کا آدھی تھا وہ شبخون مارتا تھا وہ قذاکوں اور ڈاکوں کی طرح اچانک آپڑتا تھا آتا تھا اور لڑتا ہوا بھاگ نکلتا تھا وہ میدانِ جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ دشوار گزار راستوں پر چھاپے مارتا تھا پر امن شہریوں پر حملے کرتا اور انہیں لوٹ لیتا تھا وہ فاج پر اس وقت حملہ نہیں کرتا تھا جب وہ سلاحِ جنگ سے آراستہ ہو کر صفے مرتب کر کے تلوار لہراتی اور خنجر چمکاتی میدان میں نمودار ہوتی تھی یہ وقت تو اس کے بھاگنے کا وقت تھا وہ اس وقت حملہ کرتا تھا جب فاج آرام کر رہی ہوتی تھی سو رہی ہوتی تھی راستہ تیہ کر رہی ہوتی تھی ایسے موقع پر وہ آندھی کی طرح آتا اور آندھی ہی کی طرح نکل جاتا تھا سیواجی تنہا نہ تھا اسے ان والیانِ ریاست کی پوری مدد حاصل تھی جو ہندوستان پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو نکال باہر کر دینے کا خواب دیکھ رہے تھے سیواجی خود کچھ نہ تھا محض آلائکار تھا لیکن جب سیواجی کی جنگِ گریز پہ یعنی گریلا وار کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے بہت سے قلم پر قبضہ کر لیا اس نے چھاپے مار مار کر آس پاس کی مسلم آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا اس نے دور دست علاقوں پر حملہ کیا مسلمان گورنر قید کر لیا اور اپنا پرچمِ کشور کو شائع لہرا دیا تو وہ آلائکار نہیں رہ گیا تھا اب خود اس کے دل میں یہ عظمِ سمیم پیدا ہو چکا تھا کہ مرہٹے سارے ہندوستان پر حکومت کریں گے اور ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی ماتہتی میں زندگی بسر کریں گی رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیا جائیں گے یا جس سمت سے آئے تھے وہیں دھکیل دیا جائیں گے ان کے بارے میں اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا اس میں کسی طرح کی ترمین کا کوئی امکان نہیں تھا اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا سیواجی کی کامیابیوں نے اس کے خفیہ حامیوں اور طرفداروں کو اس کا زیادہ مددہ اور قدر شناس بنا دیا وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگے انہوں نے اپنے آپ کو اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ اگر ہندوستان کی حکومت ہمارے بجائے سیواجی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں مسلمانوں سے تو نجات مل ہی جائے گی مسلمانوں سے نجات اور جن مسلمانوں سے نجات چاہی جا رہی تھی یہ وہی تھے جنہوں نے بزور شمشیر یہ ملک فتح کیا تھا لیکن مفتوخ قوم کو کبھی بھی اپنی رواداری اور عالی ذرفی کے باعث یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مفتوخ ہے انہوں نے اس مفتوخ قوم کو عالی مناسب پر فائز کیا قلیدی عہدوں پر معمور کیا فوج کی باغ ان کے ہاتھ میں دی خزانہ ان کے سپرد کیا دربار کے بلند ترین اشروف و آیال کے زمرے میں انہیں شریک کیا اس سے اس طرح گھل مل گئے کہ تو من شدی من تو شدم کا معاملہ ہو گیا اپنی تہذیب سے اگر اسے متاثر کیا تو خود بھی اس کی تہذیب کا اثر قبول کیا ان کارناموں کے باوجود اتنے ماتوب اور نالان تھے کہ ان سے نجات پانے کی تدبیریں عمل میں لائی جا رہی تھی صورت احوال کی نزاکت کو عالمگیر نے بہت اچھی طرح محسوس کر لیا تھا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شورش اور بغاوت کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے شورش پسندوں اور باغیوں نے متعدد مقامات پر مندروں کو سازش قدہ بنا رکھا تھا انہیں اتمنان تھا کہ مسلم حکومت ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ان کی پرستش اور طرز عبادت میں مقل نہیں ہوتی وہ مندر میں بیٹھ کر پوجا کریں یا سازش حکومت کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی لیکن عالمگیر ہوشیار اور بیدار مغس تھا اس کا نظام خبر رسانی اتنا زبردست مستحکم اور وسی تھا کہ ملک کے کسی گوشے میں پتہ بھی اگر کھڑکتا تو اسے فارن خبر ہو جاتی تھی مندروں کی سازشیں اس کے علم میں آ گئیں اور اس نے ان مندروں کو بدنامی اور رسوائی کا ذرہ بھی اندیشہ کیے بغیر منہدم اور مسمار کر دیا مطرہ کا مندر شورش پسندوں اور باغیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اس نے ذرہ بھی پروانہ کی اور اس سازش قدے کو منہدم کر دیا اور وہاں ایک آلی شان مسجد تعمیر کرا دی یہ اقدام اس نے صرف مطرہ ہی میں نہیں کیا ہر اس جگہ کیا جہاں سے سازش کے سرچش میں اُبل رہے تھے ان واقعہ تو حوادث سے ایک حلچل مچ گئی ایک قیامت برپا ہو گئی مگر وہ ذرہ بھی متاثر نہ ہوا سازش قدے اسی لیے تھے کہ زمین کے برابر کرائے جائیں منہدم کر دیا جائیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے خواہ ان کا نام کتنا ہی مقدس کیوں نہ رکھا گیا ہو ورنہ جہاں تک ان مندروں کا تعلق تھا جو سازش قدے نہ تھے بلکہ حقیقی معنی میں پرستش کہا تھے عالمگیر کا سلوک اتنا ہی روادارانہ تھا جتنا اکبر یا جہانگیر کا ہو سکتا تھا اس نے بنارس میں بھی جو ہندووں کا بہت بڑا تیرت تھا یہی کیا جن مندروں کو سازش کا گہوارہ پایا انہیں منہدم کر کے مسجد تعمیر کر دی اور جہاں سازشیں نہیں ہوتی تھی صرف پوجہ اور پرستش کی جاتی ان مندروں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں بیش بہا آمدنی کی جاگیریں بھی دیں اور پروانے بھی اتا کیا عالمگیر کا دربار خاص آراستہ ہے خدام بارگاہِ عدب سے سر جھکائے کھڑے ہیں آیان و اشراف وزراء اور قاضی شہر مودب موجود ہیں افسران فوج اور حکام والا مقام بھی تشریف فرما ہے اس مجمع میں خان جہان بھی ہے جو دھلاوری میں یکتہ اور سپاگری کے فنون میں یگات تھا عالمگیر اسے خاص طور پر عزیز رکھتا تھا اس نے خان جہان کو مخاطب کیا اور کہا ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ کسی سو سال سے جاری ہے بجائر شاد ہوا جہاں بنا لیکن مسلمانوں نے مسلمان بن کر حکومت نہیں کی مسلمان رہ کر آداب فرما روائی نہیں آدھا کیے بجائر شاد ظل الہی مسلمانوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے اس ملک کو فتح کیا جہاد کا نعرہ لگایا خاصان خدا سے استمداد کی اللہ اکبر کے زور پر آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے جہان پناہ کا ایک ایک لفظ صحیح ہے لیکن خان جہان ہم پوچھتے ہیں اس ملک میں مسلمان تو نظر آتے ہیں مگر اسلام بھی کہیں دکھائی دیتا ہے نہیں ظل الہی کہیں نہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے درست بجا ہم نے رواداری کا مفہوم غلط سمجھا ہم نے رواداری کا مفہوم یہ لیا کہ خود بھی اسلام سے بیگانہ ہو جائیں مگر جہان پناہ ہاں کہو خان جہان کیا کہنا چاہتے ہو تم غلام یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم واقعی اسلام سے بیگانہ ہوتے تو آلی شان مسجدیں جہاں صبح و شام خدا رحمان و رحیم کا ذکر ہوتا ہے کہاں ہوتی یہ خانکاہیں جہاں شب و روز یادِ الہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیسے عالمِ وجود میں آتی یہ مدرسے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کے طرحانے بلند ہوتے ہیں کیوں کر قائم ہوتے کیا یہ سب اسلام سے شیفتگی کا ثبوت نہیں ہے خان جہاں تم جذبات کی روح میں بے رہے ہو غلام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ معذرت خواہ ہے نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تم نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن تمہارا انداز فکر غلط ہے وہ کیوں کر ذلِ الہی وہ اس طرح کہ تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے دوسرا یکسر نظرانداز کر گئے ہو دوسرا پہلو کیا ہے ذلِ الہی وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ گو مسجدیں خانکاہیں اور مدرسیں موجود ہیں لیکن جن مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہ بھی تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں جہاں پناہ وہ اپنی انفرادیت گم کر چکے ہیں وہ غیر مسلموں کے رسم و رواج سے متاثر ہو چکے ہیں ان کی تہذیب صاف اور بے داغ تھی لیکن اب اس پر ہندو تہذیب سے اثر پذیرے کے دھبے اور داغ پڑ چکے ہیں تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو نہیں جہاں پناہ یہ جشن نوروز کیا ہے کیا یہ کوئی اسلامی جشن ہے ہرگز نہیں جہاں پناہ کیا اس سے بوئے شکر نہیں آتی دربار شاہی کے آداب کبھی ان پر غور کیا تم نے کیا یہ بھی غیر اسلامی ہے جہاں پناہ ہاں قطان بادشاہ خدا نہیں ہوتا لیکن خداون تو ہوتا ہے نہیں وہ بھی ایک آدمی ہوتا ہے مگر اسے سجدہ کیوں کیا جائے اس کے سامنے رکو کی طرح کیوں جھکا جائے کیا السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاں پناہ اگر شہنشاہ دو عالم کے سامنے لوگ سربسجود نہیں ہوتے تھے تو ان کے ایک جا کر کم ترین مہیدین عالمگیر کے سامنے ایسا کیوں کریں لیکن ہر ملک کے راہ ہر رس میں اس ملک میں جو بادشاہ جو پرست ہے ان باتوں کی ضرورت ہے ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے خان جہاں نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ وقفے کے بعد عالمگیر نے کہا اور یہ سونے چاندی کے برطن یہ سونے چاندی کے قلم دواہت کیا یہ چیزیں اسلامی ہیں انہیں اسلامی کون کہہ سکتا ہے ان کی تو ممانعت وارد ہوتی ہے پھر ہمارے محل میں یہ سب چیزیں کیوں ہیں جہاں پناہ کیا ہم تانبے اور کانسی کے برطن میں کھانا نہیں کھا سکتے جہاں پناہ کیا ہم سادہ سے قلم سے مٹی کی دواہت کا استعمال کر کے نہیں لکھ سکتے جہاں پناہ ہم حکم دیتے ہیں تمام غیر اسلامی آداب فلفار ختم کر دیا جائیں دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا ایک عجیب طرح کی سراسینگی اور دہشت عالمگیر مذہبی آدمی تو شروعی سے تھا مگر وہ بادشاہ بھی تھا اور بادشاہ کی حیثیت ہی سے اب تک چلتا چلا آ رہا تھا مگر آج آج تو اس کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا اب تک کبھی اس نے اس طرح سوچا تھا نہ ایسی باتیں کی تھی نہ اس طرح کا کوئی انقلابی قدم اٹھایا تھا آج پہلی مرتبہ اس نے ایک نئی بات سوچی اور فوراں ہی اس پر عمل درامت کا حکم بھی دے دیا عالمگیر کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تاری تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کسی گہری فکر میں غلطاؤں پیچاہیں کوئی بہت ہی اہم بات سوچ رہا ہے وہ بھی خاموش تھا اور اہل دربار بھی دفتن عالمگیر نے سر اٹھایا اور کہا خانے جہاں تم اور نہ صرف تم بلکہ جملہ حاضرین دربار بھی سن لیں اور اچھی طرح گرہ میں باندھ لیں کہ اگر اس ملک میں عزت وقار اور شان و شوقت کی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ اپنے اسلام کی ندامت کا اظہار نہ کریں بلکہ گردن اونچی کر کے فخر سے اپنے مسلمان ہونے کا اطراف کریں قاضی شہر سے ضبط نہ ہو سکا بیتابانہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بے ساختہ فرمایا سبحان اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو عمل کی توفیق دے عالم کیر نے تحسین آمیز نظروں سے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور زیر لب تبسم کے ساتھ کہا خدا اگر عمل کی توفیق نہ دیتا تو یہ جذبہ بھی مجھ گنے گار کے دل میں پیدا نہ کرتا ہم اگر مسلمان بن کر یہاں رہنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں مسلمان بن کر عزت اور وقار کے متمنی ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو مذہبی آزادی نہیں دیتے خانے جہاں نے معدب اور دست بستہ ارد کی بے شک آج تک کسی غیر مسلم کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اس کی مذہبی آزادی سلب کر لی گئی ہے اور نہ ہوگی بے نہیں ہوگی اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم مفتو اور زیردست قوم کے ساتھ انصاف رواداری اور آلی ظرفی کا برطاو بھی نہیں کریں گے بجائر شاد ہوا ظل الہی آج تک جہاں پناہ کے منصفانہ دربار سے کوئی مظلوم انصاف سے محروم نہیں رہا نہ رہے گا ہر مذہب کے ساتھ روادارانہ اور فیاضانہ برطاو کیا گیا یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا بے شک جاری رہے گا اور اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ مفتو اور زیردست قوم کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اُبھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اسے درباری مناسب اور سرکاری ملازمتوں سے محروم کر دیا جائے گا بے شک بے شک کسی میں یہ جرت نہیں کہ ایسی ناروا اور غلط بات مو سے نکالے جب تک جے سنگ موجود ہے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کیا وہ دربار شاہی کا سب سے بڑا منصب دار اور ظلِ الٰہی کا سب سے زیادہ معتبد اور امین نہیں ہے بے شک ہے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے جے سنگ کی وفاداری جانساری اور خلوصِ بیریا کی ہمارے دل میں عظمت ہے ہم اس پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں جتنا خود اپنی ذات پر بے شک اور کبھی کبھی اس پر ہم جیسے غلامانِ غلام رشک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تمہارا یہ رشک بھی قابلِ قدر ہے بندہ نوازی ہے جہاں پناہ کی عالی سرکاری ملازمتیں اور قلیدی عہدے بھی ہم نے غیر مسلموں کو دینے میں کبھی تعامل نہیں کیا بے شک اگر وہ حکومت کے وفادار ہیں تو حکومت ان کی عزت افضائی اور قدر شناسی پر مجبور ہے جہاں پناہ نے درست اور بجائر شاہد فرمایا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اب ہندوستان پر حکومت مہیدین اور انگزیب عالمگیر کی نہیں اسلام کی ہوگی بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے ضرور ایسا ہونا چاہیے ہاں یہ ہوگا لیکن جہاں پناہ ہاں کہو کیا کہنا شاہتے ہو تم کیا اس طرح شورشوں اور بغاوتوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا کیا اضافہ ہوا نہیں ہے ہوا ہے جہاں پناہ لیکن اب اور بڑھ جائے گا کیوں کس لیے جب ریایہ یہ سمجھ لے گی کہ اس پر اسلام کی حکومت ہوگی اور وہ چونکے گی اس میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ پیدا ہوگا وہ ہندو حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگے گی خانے جہاں تم دور تک نہیں دیکھتے جہاں پناہ موسیقی